بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں نبی حضاہت جماعت حشتوں کی طالبہ اڈیالا روڈ کیمپس کی جانب سے آپ سب کو مورننگ اسمبلی میں پشام دیکھ کرتی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کھڑے ہو کر نماز پر اگر اس کی طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر نماز پر اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو لیٹ کر نماز پر اب میں نماز کے سبق کے لئے محترم سرطانش کو مدود کروں گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے ساتھ نماز کا سبق دہرائیے قل ہوا اللہ احد کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے اللہ صمد اللہ بے نیاز ہے لم یلد نہ کوئی اس سے پیدا ہوا ولم یولد نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ولم یکل لہو کفواً احد اور نہ کوئی اس کے برابر کا ہے اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے سبحان ربی العظیم پاک ہے میرا رب عظمت والا سبحان ربی العظیم پاک ہے میرا رب عظمت والا سبحان ربی العظیم پاک ہے میرا رب عظمت والا سمع اللہ لی من حمیدہ اللہ نے اس کی سن لے جس نے اس کی تعریف کی ربنا لک الحمد اے ہمارے رب تمام تعریف تیرے لیے ہے اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے سبحان ربی العظیم پاک ہے میرا رب اونچی شان والا سبحان ربی العظیم پاک ہے میرا رب اونچی شان والا سبحان ربی العظیم پاک ہے میرا رب اونچی شان والا جزاکم اللہ خیران جزاک اللہ سر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھنے والے مومن کی مثال سنگترہ کسی ہے کہ اس کا مزہ بھی امدہ اور خوشبو بھی نہیں اب میں قرآن پاک کے ترجمے اور تفسیر کے لیے محترم سرحافظ عدریش کو مندو کروں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الناس اعبودو ربکم اللذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقود یا ایوہ الناس اے لوگو او مینکائن اعبودو عبادت کرو ورشپ ربکم رب پالنے والا سسٹینر لارڈ پروائیڈر پروردگار کم تمہارا یو یا یور کے معنی میں بھی آتا ہے اللذی وہ وہ ذات وہ جس نے خالقہ پیدا کیا کم تمہیں خالقہ کریٹڈ کم وہی والا یو جو پہلے ابھی کم یہ کم بار بار آتا ہے اسے یاد رکھیں گے تو بہت آسانی ہوگی واؤ اور اللذین اور ان لوگوں کو من سے قبل قبل اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے پہلے کم یہ وہی والا کم ہے تم اگر اس کو یاد کرنے کے لیے آسان چیز کی ضرورت ہو تو السلام علیکم اسے یاد رکھیں اس میں جو کم آتا ہے یہ وہی ہے اور اسی کا واحد سنگلر جو ہے وہ کاف ہے کاف مذکر کے لیے اس کے اوپر زبر آتی ہے اور محنس کے لیے اس کے نیچے زیر آتی ہے ہم نے قلعہ فاتحہ میں پڑھا تھا ایا کا وہ جو کا تھا وہ ضمیر واحد کی ہے تو ماللذین من قبلکم اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے اے لوگو یا ایوہا ناس اعبودو ربکم اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی اللذی خلقکم جس نے پیدا کیا تمہیں واللذین من قبلکم اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے لعلکم تاکہ تم تتکون متقی بن جاؤ پرہیزگار بن جاؤ یہ سورہ بکرہ کی آیت نمبر اکیس ہے اور اس سے پہلے کی بیس آیات میں کہ ابتداء میں آیت نمبر وہاں قرآن کا مختصر سا تعارف کرایا گیا تھا یا یوں کہیں کہ یہ بتایا گیا تھا کہ وہ سورہ فاتحہ میں جو تم نے دعا کی تھی کہ اہدن السراط المستقیم اللہ سے سراط مستقیم تم نے مانگی تھی تو یہ لو یہ کتاب ہے یہ ہدایت نامہ ہے یہ ہے وہ تمہاری درخواست کا جواب اور وہ سراط مستقیم کی تشریح اور اس سے فائدہ اٹھائیں گے وہ لوگ جو متقی ہیں پھر انسانوں کی تقسیم کر دی گئی پہلے متقین کا تعارف کرایا گیا یعنی ان لوگوں کا تعارف کرایا گیا جو اس کتاب کو مانتے ہیں اور دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور پھر دو آیات میں ان کے بارے میں ذکر کیا گیا جو اندر اور باہر دونوں طرف دونوں حالتوں میں ظاہرن اور باطنن بھی وہ کافر ہیں پکے زدی کافر ہیں اور پھر تیرہ آیات میں ان لوگوں کا ذکر آیا جو اندر سے تو اسلام کو قبول نہیں کرتے تھے اللہ پر ایمان صحیح طریقے سے نہیں لاتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تھے کتاب کو نہیں مانتے تھے لیکن ظاہرن اسلام کا اظہار کرتے تھے جنہیں منافق کہا جاتا ہے تو پہلی بیس آیات میں قرآن پاک کے تعارف کے ساتھ اس کو ماننے اور نہ ماننے کے اعتبار سے انسانوں کے تین طبقات کا ذکر کیا گیا ایک جو اسے مانتا ہے دوسرے دو جو نہیں مانتے اور ان دو میں سے ایک وہ جو اندر اور باہر سے بلکل نہیں مانتا یعنی اندر سے بھی کافر ہے ظاہرن بھی کافر ہیں اور ایک وہ جو اندر سے تو کافر ہے لیکن ظاہرن اسلام کا اظہار کرتے ہیں اب یہ اکیسمی آیت یہاں سے قرآن پاک کی آپ یوں کہیں کہ وہ اصل دعوت شروع ہو رہی ہے جس کے لیے قرآن آیا ہے اگر اقائد پہ آپ غور کریں گے تو سارے اقائد میں اہم ترین جو اقائد ہیں وہ توحید رسالت اور آخرت یعنی قیامت ہے اور ان میں بھی اگر آپ غور کریں گے تو رسالت اور آخرت تو دونوں کا جوڑ توحید سے ہے یعنی اگر کوئی انسان کسی کو رسول مانتا ہے اور انبیاء کے سلسلے کو مانتا ہے تو وہ اللہ کو پہلے مانتا ہے تو پھر مانتا ہے کہ ہاں اس کے پر رسول بھی ہے اسی طرح اگر آخرت کو مانتا ہے کہ میں نے مر کے دوبارہ بھی زندہ ہونا ہے اور کسی کے سامنے جواب دے ہونا ہے تو پہلے وہ اللہ کو مانتا ہے تو پھر یہ مانتا ہے کہ ہاں مجھے اس کے سامنے جا کے حاضر بھی ہونا ہے تو اس رکوع کی ابتداء میں توحید کا ذکر ہے اور اس کے بعد رسالت کا بھی آ جائے گا اور اسی رکوع میں آخرت کا بھی ذکر آئے گا تو سارے عقائد میں سب سے اہم ترین چیز وہ توحید باری تعالی اور وجود باری تعالی ہیں یعنی اللہ کو ماننا اور اسے یکتہ اور تنہا ماننا اکیلا ماننا تو یہاں انسانوں کو خطاب کیا جارہا ہے یعنی وہ تین طبقات سارے کے سارے کوئی کالا گورا مکی مدنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا یا بعد کا کوئی بھی انسان ہے اب سب کو خطاب کیا جارہا ہے یا ایوہ الناس اے لوگو یہ نہیں کہا گیا مکیو یا قریشیو یا عربو نہیں ساری انسانیت کو خطاب کر کے کہا جارہا ہے کیا کرو اعبودو عبادت عبادت کے بارے میں ہم سورہ فاتحہ میں کافی تفصیل سے ارز کر چکے کہ عبادت صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے بلکہ عبادت تو دراصل کسی کی عظمت اس کی بڑائی اس کے احسانات کو دیکھتے ہوئے اس کے سامنے اپنی مکمل آجزی اور اپنی فدویت اپنی بندگی کا اظہار کرنا ہے اسی لئے آگے اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارکہ میں سے کوئی اور نہیں ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ کا اسم ذاتی اسم آزم جو ہی جسے کہا گیا ہے اللہ یا رحمان یا اور بہت سے پیارے نام ہیں ان میں سے بھی کوئی ذکر کیا جا سکتا تھا لیکن یہاں رب کہہ کے دعوت دی گئی ہے کہ عبادت کرو اپنے رب کی تاکہ انسان غور کرے رب کے معنی بھی ہم نے سورہ فاتحہ میں پڑے تھے کہ رب اس ذات کو کہتے ہیں جو کسی کو بالکل زیرو سے لے کے چلے اور اس کی ساری ضروریات تو پورا کرتے ہوئے اس کے خیال کرتے ہوئے اس کو عروج تک لے جائے انسان جب غور کرتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ ایک گندی حالت سے کس طرح مجھے آہستہ 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 پرورش کرتے کرتے میری اور مجھے ایک بہترین سننے والا دیکھنے والا عقل والا ادراک والا انسان بنا دیا کس نے بنا دیا جب اس پہ غور کرتا ہے تو اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ جب میری زندگی اور زندگی کی ساری ضروریات پوری کرنے والی ذات اللہ کی ہے تو میں نے جب عبادت کرنی ہے اپنی مکمل آجزی اور اپنی بندگی اپنی عبدیت کا اظہار کرنا ہے اپنا سر جھکانا ہے تو اس کا مستحق صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے کہ اس کے سامنے بندگی کا اظہار کیا جائے اپنی آجزی اور اپنے تظلل کا اظہار کیا جائے اس کے سامنے سر جھکایا جائے تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے اور ناموں کے بجائے یہاں رب کہہ کے تعرف کرایا گیا یہاں رب کہہ کے اس کی عبادت کی طرف انسان کو دعوت دی گئی اور سارے انسانوں سے کہا گیا کہ اے لوگوں عبادت کرو اپنے رب کی اب یہاں سے آگے اس رب کا تعرف کروا ہے رب کون چلو تم خود نہیں سوچ رہے میں نے ارز کیا کہ رب پہ ہی غور کرتا ہے انسان تو اسے پتا چل جاتا تو اللہ تعالیٰ نے یہاں خود مہربانی فرمائی ہے کہ اس آیتِ کریمہ میں انسان کو اپنی ذات کے اندر جو اس کے اللہ کے احسانات ہیں ادھر توجہ دلائی اور اس سے اگلی آیت جو انشاءاللہ آئندہ سبق میں پڑھیں گے اس میں انسان کی ذات سے باہر جو اللہ کے احسانات بے انتہا ہیں اس میں سے اہم انعامات کی طرف توجہ دلائی ہے تو یہاں فرمایا کہ جس رب کی عبادت وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور خالی تمہیں نہیں پیدا کیا واللہین ہمین قبلیکم اور انہیں بھی پیدا کیا جو تم سے پہلے یعنی اپنی پیدائش اپنی تخلیق اپنی زندگی اور اپنے آباؤ اجداد آدم علیہ السلام تک جتنی پیچھے انسانیت ہے ان سب کی تخلیق پر بندے غور کر وہ جس نے تمہیں اور تمہارے آباؤ اجداد کو پیدا کیا وہی رب ہے تمہارا اسی کی عبادت کی طرف تمہیں بلایا جائے اور یہاں مغصرین نے ایک بہت اہم نقطے کی طرف بھی توجہ دیرائی ہے وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یعنی اس امت کے بعد اگر کسی اور امت نے آنا ہوتا تو یہاں من قبلیکم کے بعد ایک بات اور بھی ہوتی من بعدیکم بھی ہوتی یعنی صرف یہ نہیں ہے کہ تمہیں پیدا کیا یا تم سے پہلوں کو پیدا کیا مجھے تمہارے بعد امت آئے گی اسے بھی پیدا کرے گا تو چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا کسی امت نے نہیں آنا یہ امت آخری امت ہے اس لیے یہاں یہ ذکر نہیں کیا گیا کہ وہ بعد والی امت کو بھی پیدا کرے گا تو اس لیے یہاں زمناں گویا کہ ختم نبوت کا معاملہ بھی سمجھا دیا گیا تو انسان سے کہا گیا کہ اے لوگوں عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے فائدہ کیا ہوگا لعلکم ترتکون تاکہ تم پر ہیزگار بن جاؤ یعنی اس عبادت کا کوئی فائدہ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے یہ تمہارا ہی فائدہ ہے اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی عمل کی توفیق نائد فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جزاک اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا الہ الا اللہ سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں اور یہ کسی گناہ کو باقی نہیں چھوٹا اب میں میسیج آف دے ڈے کے لیے جماعت حشتوں کی طالبہ رابع عامر کو مدو کروں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں رابع عامر جماعت حشتوں کی طالبہ اڈیالا روڈ کیمپس کی جارب سے آپ سب کو مورننگ اسمی میں خوش آمدید کہتی ہو سامعین محترم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادتیں مبالبہ تھی کہ دوپہ کے کھانے کے بعد ایک گھڑے کے لیے بیس سے پچیس منٹ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جایا کرتے تھے اس کا فائدہ یہ ہے کہ تقریباً ارسٹھ فیصد افراد میں جب وہ دوپہ کا کھانا کھاتے ہیں تو ان کا میدہ تھوڑی مقدار میں الکوہل پیدا کرتا ہے ایسے میں اگر انسان چل پھر رہا ہوں تو وہ چکرا کر گر سکتا ہے یا اس پر خمار کسی کیفیت تاریح ہو سکتی ہے یہی سبب ہے کہ آپ ہمیشہ دوپہ کی کھانے کے بعد اپنے آپ کو تھوڑا بوجل سا محسوس کرتے ہیں اگر ہم کچھ دیر لیٹ جائیں تو الکوہل سے پیدا ہونے میں والے خمار کا ذہن پر زیادہ دباؤ نہیں آئے گا اور وہ بوڈی فنکشنز کے لیے زیادہ فعال رہے گا اور ہم کسی بھی طرح کی حادثے سے بچ سکیں گے اس کے علاوہ بھی اس سنت مبارکہ پر عمل نہ کرنے کی صورت میں بہت سے صحت کے مسائل کا خدشہ رہتا ہے چونکہ یہ بات آج تحقیقات سے ثابت شدہ ہے اس لیے دنیا بھر کے مبالک میں بیشتر ایک سے دو یا تین بجے تک تپہر کا وقفہ کیا جاتا ہے تاکہ لوگ کھانے کے بعد کچھ قلولہ کر سکیں سامعین محترم آج پورا یورپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو عملن اپنائے ہوئے ہیں اور پورے یورپ میں پھر ایک سے تین بجے تک کا وقفہ ہوتا ہے انہوں نے سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پر ریسرچ کی اپنایا اور ہم سے کہیں بہتر صحت کا میار رکھتے ہیں شکریہ شکریہ رابعہ اب میں آپ سے اس بات کے ساتھ اجازت چاہوں گی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہوں نے فرمایا اپنے بہترین وقت کو نماز میں وقف کرو کیونکہ تمہارے سب کام تمہارے نماز کے بدولت قبول ہوگی اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی